رحمن الرحیم ہم سورة القحف کا مطالعہ کر رہے ہیں جیسا کہ یہ historical evidence کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی تفصیل جو ہے وہ انعائد فرمائی پچھلے لیکچرز میں آپ نے پہلے تو آپ نے پڑھا تھا کہ جیسے یہ قحف والے اہل ایمان والے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک حجرت انہوں نے کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ جزا کیا دی تھی اور پھر دعوت دین میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اور ریزلٹ کیا ہوگا اس زندگی کا اس کی ڈیٹیل آپ اب تک پڑھ چکے ہیں 59 تک آج ہم اللہ تعالیٰ کیسے اس دنیا میں یہ عمل کرتا ہے اس کی اب ہم سٹڈی کرنے لگیں نمبر 60 سے اس میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک فرشتے کو حضرت موسیٰ کے ساتھ ملاقات کرائی تھی اور ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ بسین کرتا ہے تو اس کی اب ہم سٹڈی کرتے ہیں دیکھتے ہیں آپ نے یہ سنا ہوگا یہ واقعہ تو اس کو اب ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس میں ان سے کیا ملاقات ہوئی تھی اور معاملہ کیا چلا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے وَإِسْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا عَبْرَحُ حَتَّى اَبْلُغَ مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْدِيَ حُقُوبَا ان کے مقابل میں سبر کر لیجئے اے رسول اور اس کے لئے وہ واقعہ سنا دیجئے سامنے رکھیے ان میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد یعنی جو کالب ان کا نام تھا ان سے لکھا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کے دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں یا اسی طرح سال ہا سال چلتا رہوں گا یعنی ایک یہ واقعہ ایک ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد جو جناب کالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علیہ السلام کہ یہ اس طرح کے شاگرد تھے کہ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلا خلیفہ وہ ہی بنے تھے جناب کالب جو اس طرح سے ایمان لائے تھے تو وہ ان کی ٹرننگ کرتے ہوئے ان کو بھی لے گئے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہکم دیا تھا کہ تم جاؤ یہ سفر کرتے ہوئے اور پھر تمہاری ملاقات میں ایک فرشتے سے کروں گا کہ وہ آپ کو ایک پریکٹیکل دکھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے معاملات کیسے کرتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَا بَيْنِهِمَا نَسِيَا رُوتَهُمَا فَاتَّخَذَا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَا فَلَمَّا جَاوَزَا وَجَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَضَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا حَاذَا نَسَبَا جب وہ دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے تو اپنے ناشتے کے لیے مچھلی بھول گئے اور اس نے دریاؤں میں سرنگ لگا کر اپنی راہ لے پھر جب آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ آپ اب ہمارا کھانا تو لے آئی ہے ہمارے اس سفر سے تو ہم کو بڑی تکان ہو گئی ہے بہت تھک گئے ہیں تو ناشتہ تو لے آئے ہیں یعنی ہوا کیا تھا کہ ایک بڑا سفر کر رہے تھے اور کرتے کرتے وہ معاملہ ہوا تھا کہ اب ظاہر ہے کہ لگتا یہی ہے کہ وہ مچھلی کو انہوں نے کچھ اس طرح ڈبے میں پانی کے اندر رکھا ہوگا شاید زندہ ہوگی تو ہوا یہ کہ خاص پوائنٹ آیا کہ جہاں پہ وہ دریاؤں ملتے تھے تو وہاں پہ وہ ایک دا مچھلی نے جمپ کیا اور نگل گئے چلے گی دریاؤں میں اچھا وہ کھر بھول گئے تھے تو تھوڑا آگے جا کے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی کھانا تو لائیں تو تب یاد آیا کہ مچھلی تو بھی در قیم چلے گی اب کیا کرے تو پھر واقعہ کیا ہوا قولا رایتا ان اوینا الى السخرة فانی نسیت الحوت وما انسانی انسانی الا الشیطان ان اذکره واتخذا سبیله فی البحر عجبا شکر نے کہا کہ جی کیا عرض کروں کہ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہیں رہا اور یہ شیطان ہی تھا جس نے مجھے غافل کر دیا کہ میں اسے یاد رکھوں اور اس نے عجیب طریقے سے دریاب میں اپنی راہ تلاش کر لی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہی تو وہ جگہ تھی جو ہم ڈھونڈ رہے تھے چنانچہ وہ اپنی نقش قدم پر دیکھتے ہوئے لوٹے تب یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ہوا کہ لیکن جناب قالب غدی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بڑا افسوس آیا کہ بھی یہ وہ مچھلی کا تو میں خیال ہی نہیں دعا اور میں بھول گیا کہ کھانا بھی بنانا تھا میں نے تو انہوں نے کہا کہ لیکھیں بڑی آجزی سے انہوں نے کہا کہ یہ شیطان نہیں مجھے غافل کر دی تو بڑی آجزی سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں بھئی اصل تو وہ جگہ ہی تھی جس میں ہم نے رکنا تھا تو چلو پھر چلتے ہیں پھر واپس گئے اب پتہ نہیں کتنی دور گئے ہوں گے آگے یہ اللہ بہتر جانے ظاہر ہے کہ وہ سفر کر رہے ہوں گے یا پیدل کر رہے ہوں گے یا گھوڑے یا اونٹ پہ ہوں گے اس لحاظ سے اتنا آگے ہوگا واپس آئے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پایا جسے ہم نے خاص اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اسے اپنے پاس سے اس کو ایک خاص علم عطا فرمایا اب یہ پوری جب ہم دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ یہ فرشتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم دیا تاکہ بھی یہ کام آپ نے ایسے کرنا اور یہ نہیں کرنا انفرچونیٹلی بہت سے لوگ اپنا سوچ لیتے ہیں جی ہمیں یہ لدنہ علم مجھے مر گیا ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے ڈائریکٹ ہوتا ہے انسان جب یہ نبوت ختم ہوئی ہے تو انسان کا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہوتا لیکن لوگ اپنی طرف سے دعویٰ کرتے ہوتے لیکن وہ اپنے ذہن میں جڑا آئیڈیا آ رہا ہوتا ہے اسی کو وہ یہ علم لدنہ کہہ بیٹھتا یہ حقیقت نہیں ہے یہ فرشتے پہ اللہ نے ان کو دیا تھا اب کیا ہوا قال لہو موسیٰ حل اتبعوکا علا ان تعلمانی ومم ان تعلمانی ممم علمتا رشدہ موسیٰ علیہ السلام نے دخواست کی کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس شرط پر آپ کے ساتھ رہوں کہ جو علم آپ کو حطا ہوا ہے تو آپ اس میں سے مجھے بھی سکھائیں گے اب وہ ملاقات ہوئی پرشتے چنکا موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کی اب یہ جگہ کاؤن یہ دیکھئے یہ خاص طور پر وہ تنہ کہ جہاں دو دریاں مل رہے ہیں اس میں مختلف سکولرز کے آئیڈیا ہے آپ دیکھیں ایک تو یہ یہاں پہ دریاں نیل اصل میں دو جگہوں سے آ رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ کٹھے ہوتے ہیں یہ آج کل سودان کا جو کیپٹل ہے خرطوم وہاں پہ جا کے یہ کٹھے ہوتے ہیں تو ان کا اندازہ ہے کہ ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ادھر سفر پہ آئے تھے اچھا دوسرا آئیڈیا یہ ہے کہ یہ خاص طور پر اس پہ ایک چھوٹا سا شہر آج کل ایجپٹ میں ہے شرم الشیخ وہ یہ کہ یہ سمندر کی دو شاخیں ایک دوسرے میں ایک اٹھی ہوتی اب چونکہ عربی میں اس میں جو لفظ یہاں پہ البحر تو یہ بحر کا جو لفظ ہے اس میں دریابی بن سکتا ہے یا سمندر کی یہ وہ جو کریک ہے وہ بھی بن سکتا ہے تو یہ دونوں کریک یہاں پہ کٹھی ہوتے ہیں تو اب ایجپشنز نے ایک بڑا خوبصورت شہر بنا دیا یہاں پہ شرم الشیخ جہاں پہ یہ ٹوریزم کے لئے انہوں نے بنایا ہے وہاں پہ چلتا ہے تو یہ ٹھیک ہے دونوں میں سے جو بھی ہو ایریہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ شرم الشیخ کا ایریہ زیادہ معقول لگ رہا ہے اس لیے کہ اسپیشل ہی بن سرائل کی ٹریننگ جب موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے تو یہ اصل میں این اس شرم الشیخ کے صرف قریبی ایک یہ تور سینہ اس کے بالکل پاس ہی ہے قریباً ہنڈرڈ کلومیٹر ہے تو وہاں پہ ہو گئے اور یہ تورات کی ٹین کمانڈمنٹس بتائیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک یہ پریزنٹیشن ان کو دکھائی ہوگی کہ آپ آئیے اور فرشتے کو یہاں ملی تو وہ آئے یہاں پہ تو میرا اندازہ ظاہر ہے یہ ایک پرسنل انیلیسس ہے اور دوسرے سکولرز جو ان کا بھی ایک پرسنل انیلیسس ہے آپ کو جو معقول لگے آپ خود سوچ لیں اس میں تو یہ اس طرح سے ہوا واقعا اچھا کہ بحرین دو دریا یا دو ٹریکس جویں کٹھی وہ جگہ تو انہوں نے فرشتے نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکیں گے اور جو چیز آپ کے دائرہ عمل سے باہر ہوگی آخر آپ اس پر سبر کر بھی کیسے سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے سابر پائیں گے اور اس میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا اللہ چاہے تو انشاءاللہ یہ ہوگا کہ میں آپ پہ میں سبر کروں گا میں آپ پہ کوئی نافرمانی نہیں کروں گا ایسی کروں گا ٹھیک ہے جی چلو تو فرشتے نے کہا انہوں نے کہا کہ پھر اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھئے جب تک میں خود آپ سے اس کا ذکر نہ کر سکوں اب یہ ایک تھوڑی سی ایک مشکلات کرنے ہی فرشتے نے کہ جو واقعہ ہے آپ نے آپ نے سوال نہیں پوچھنا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہتا کہ میں سبر تو کروں گا لیکن انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا میں آپ سے سوال نہیں پوچھوں گا بہرحال خموشی سے چل پڑے آگے چل پڑے آگے بلاخر بلاخر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب ایک جگہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس شخص فرشتے نے کشتی میں سراخ کر دی موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا دیا کہ آپ نے اس میں سراخ کر دیا تاکہ سب کشتی والوں کو دوبو دیں آپ یہ تو آپ نے بڑی عجیب حرکت کر دی اب ظاہر ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی و رسول تھے لیکن انسان تھے تو ان کے ذنبے سوال تو آیا کہ یہ جی اب یہ کشتی میں سراخ کر دی تو تب فرشتے نے کہا قول علم اقل انکا لن تستطیع معی صبر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میری ساتھ صبر نہیں کر سکیں قول تُعاخذنی بیما نسیتو ولا ترہقنی من امری اسرہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس چیز کو بھول گیا اس پر میری گریفت نہ کیجئے گا اور میرے معاملے پر مجھ پر زیادہ سختی نہ فرمائی میں بڑی حجزی سے کر لیا فرشتے سے کہ بھی چلے میں بھول گیا سوال آپ سے پوچھ لیا سوری کہ چلیں جو سوری فَمْتَلَقَ حَتَّى اِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا ذَكِّيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرَ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب راستے میں ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی تو اس فرشتے نے لڑکے کو قتل کر دار موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک دے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کو خون نہیں کیا تھا یہ تو آپ نے بہت برا کام کی قَالَ لَمْ أَقُلَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِعَ مَعِيَا صَبْرَ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کرسکیں تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا قَالَ إِنَّ سَأَلْتُكَ عَنْشَئٍ بَعْدَهَا فَلَا تُسَاحِبْتِ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرَ کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھئے آپ میرے میری طرف سے حد عذر تک پہنچ چکے تو موسیٰ علیہ السلام کے ظاہر ہے کہ وہ سوال تو ذہن میں آرہا تھا تو کربیٹر کا کہا اچھا بھی چلیں اب آخری آپشن یہ دے دیں مجھے اگلا میں نے سوال کیا مجھے نکال دیں ٹھیک ہے جی میں یہ اتنا میں کر سکتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان کے ذہن میں تو سوال آتے ہیں چلو ٹھیک ہے بے فانطلقا حتی اذا اطیا اہل قرية استطعما اہلها اس پر دونوں آگے بڑھے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے تو وہاں کے لوگوں سے کھانا کھلانے کو کہا اگر انہوں نے ان کی مذبانی سے انکار کر دی پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی تو اس سے وہ دیوار کھڑی کر دی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال آئے گا اگر آپ چاہتے تو اس پر مزدوری لے سکتے تھے انہوں نے کہا کہ اب یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے میں ابھی ان باتوں کی حقیقت آپ کو بتاتا ہوں جس پر آپ صبر نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے معاملہ تھا کہ آپ گاؤں میں آئے ہیں یا آج کل بھی آپ جانتے ہیں کہ گاؤں میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو جن کے گھارہ ہیں تو وہ بھی ان کو کھانا دے رہے ہوتے ہیں پڑوسی بھی پورے لے کے آ رہے ہوتے ہیں گاؤں والے کہ ہمارا مہمان ہے اور اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھا لیکن وہ ایسے کچھ بتمیج لوگ تھے گاؤں والے کہ انہوں نے کھانے تک بھی نہیں کھا گئے یا آپ کھانا کھائے لیکن فرشتے نے یہ کیا کہ جن کا نام روایتوں میں آتا ہے خضر علیہ السلام علیہ السلام تو انہوں نے ایک دیوار ٹوٹ رہی تھی تو اس کو ٹھیک کر دیا تو موزہ علیہ السلام نے کہا آپ یہ تو کر رہے ہیں تو میں مزدوری بھی لیتے ہیں ان سے میں نے کہا بس دیا اب آپ کا معاملہ ختم اب آپ کو میں جو سیچویشن ہے اس کی ڈیٹیل بتا دیا پھر آپ سے اب جو ایک معایدہ ہوا تھا کہ بھی اب سوال نہیں کریں گے تین تیسری مرتبہ آیا تو بات کھتا اب انہوں نے تفصیل پھر فرشت نے اس سیچویشن کی بتائی اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریاء میں محنت مزدوری کرتے تھے سو میں نے چاہا کہ اس عیبدار کر دوں اس لیے کہ اس کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین رہا تھا یہ دیکھئے کہ ایسا ہی ایک سیچویشن ہے کہ جیسے کئی لوگوں نے جب وہ سیاستدانوں نے کوئی اپنا جلوس یا کوئی دھرنا کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو بسیں آرہے ہیں ان کو پگڑ لیتے ہیں تو ایسا ہی اس زمانے میں اس علاقے کا جو کوئی بادشاہ یا چھوٹا موٹا جو بھی ہوگا ہکمران وہ اس طرح کشتیوں کو پکڑ رہا تھا تو فرشتے نے اس لیے کیا کہ بہت غریب لوگ مچھیر جو تھے بیچارے ہیں تو ان کی تو اڑی سی میں خراب کر دوں اس کو تو وہ چلو ٹھیک کر لیں گے ریپیئر کر لیں گے تو لیکن اس ٹائم میں یہ ہوگا کہ ان کی کشتیاں بچ جائیں اس لیے کیا رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ دونوں ایمان والے تھے سو ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ نہ کریں سو ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں اس کی جگہ ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت اور محبت میں اس سے بڑھ کرو یعنی اب اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو حکم دیا تھا اس لڑکے کو مار دو تو اب اگلی نسل میں ان کو ماں باپ کو اچھا ایک نیک بچہ دوں گا تو اس لیے کر دیا میں نے اب ظاہر ہے کہ یہ ہر انسان کے بس میں نہیں ہے لیکن فرشتے کو تو الگ حکم آیا تھا اس لیے انہوں نے ایک لڑکے کو اس لیے مارا تھا اب تیسری سیچویشن کو انہوں نے بتایا اب امم جدارو فکانا لغو لا مینی یتیمینی فی المدینہ تی وکانا تحتہو کانزل لہما وکانا ابوہما صالحا فعراد ربکا این یبلغا اشدہما اور دیوار کا معاملہ یہ تھا کہ وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی اس کے نیچے ان کا دفن خزانہ تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا یہ دفینہ اس میں رکھا تھا سو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا دفن خزانہ خود نکال لے یہ آپ کے رب کی عنایت سے ہوا اور یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اپنی رائے سے نہیں کیا ہے یہ ہیں ان باتوں کی حقیقت جس پر آپ صبر نہیں کر سکتے ہیں یہ اب وہ یہی تھا کہ وہ ٹھیک ہے جی وہ بڑے کچھ کنجوس قسم کے لوگ تھے گاؤں والے کہ انہوں نے کھانا بھی نہیں دیا لیکن انہوں نے اس لئے ان کی دیوار ٹھیک کر دی کہ وہ یتیم لڑکے تھے باپ نے پورا جو خزانہ تھا جس میں ہو سکتا ہے کچھ سونا چاندی ہو یا کوئی اور بڑی امپورٹنٹ مہنگی قسم کی کچھ انویسمنٹ ہو تو اس سمانے میں لوگ کرتے تھے کہ چھپا کے زمین کے اندر چھپا دیتے تھے خود ان کے والے سب نیک آدمی تھے فات ہوئے اب وہ یتیم لڑکے تھے تو اللہ تعالی نے یہ چاہے کہ چلو یہ بڑے ہوں خود ان کو اللہ تعالی کر دے گا کھو دیں گے اس کو تو ان کو مل جائے گا خزانہ تو اس لئے یہ کیا ورنہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کنجوس پورے گاؤں والے ان کی چھین لیتے تو اس لئے اللہ تعالی نے یہ معاملہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام کہا کہ جی آپ کو یہ نہیں ظاہر ہے فرشتوں کے معاملہ آپ نہیں سمجھ سکے اس لئے سوری بس معاملہ ختم اب یہ اس مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پریکٹیکلی سیچویشن دکھا دی جائے کہ جناب فرشتوں پہ اللہ تعالی حکم دیتا اور یہ کر رہے ہوتے ہیں تو اسے ہمیں ہی اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ بھی ہم بڑے ہوتے ہیں کہ ہم پہ تو ظلم ہوا لیکن اصل میں ایڈ ڈائن لانگ ٹائم میں ہمیں بڑا پروفٹ مل رہا ہوتا ہے تو ہمیں ابھی تو نقصان لگ رہا ہوتا ہے بعد میں فائدہ ہوتا ہے تو اس لئے اللہ تعالی کا یہ معاملہ ایسے ہو رہا ہوتا ہے تو اس لئے اس میں ہمیں غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب ظاہر ہے کہ لگتا ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کوئسن بھیجا تھا کہاں جی یہ بتائیں یہ کیا ہوا واقعہ تو انہوں نے پورا پھر اللہ تعالی نے بتا دیا یہ ہوا ہے تو دیکھئے کہ یہ دلچسپ معاملہ ہوا چاہے اس میں ہمارے ہاں غلط فہمی کیا ہوئی ہے غلط فہمی ہوئی ہے کہ کئی لوگ جو بڑے نیک لوگ نظر آتے ہیں کوئی اس قسم کا وہ پورا ڈراما کر کے یہ دکھا رہے ہوتے ہیں دیکھو جی ہمیں بھی ایسا علم حاصل ہے کہ جیسے خضر علیہ السلام کو ہوا تھا تو ہم بھی یہ اس لئے کر رہے ہیں اللہ نے حکم دیا تو اب یہ سوال وہی ہے کہ خود آپ صورت العذاب میں پڑ چکے ہیں کہ اللہ تعالی نے بتا دیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اب نبوت ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی اب کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جس سے کوئی انسان اللہ تعالی سے ڈائریکٹ تعلق کر سکے تو وہ معاملہ ہی ختم ہے تو پھر عام انسان کہاں سے یہ پیدا کر رہا ہے تو یہ جس کے لئے خاص طور پر یہ ایک بڑا وہ کہہ لیتے ہیں کہ جناب ہمیں ہمیں بہت بڑا جناب علم ہمیں مل گیا ہے اس قسم کا جسے علم لدنہ کہہ دیتے ہیں یہ سکسٹی فائیو آئیت ہے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ سب دعویٰ پھر آپ دیکھیں اس کے بعد ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ بھی کر لیتے ہیں جب کچھ دعویٰ کا اعلان نہیں کرتے لیکن اپنی پوری وہ مان لیتے ہیں کہ جناب ہمیں یہ وہ سب صلاحیتیں موجود ہیں جو نبیوں میں ہوتی ہیں ان نبی ہم نہیں ہیں کہ وہ تو ختم نبوت ہو گئی لیکن ہمیں صلاحیت ہوئی تو یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح سے یہ پروپیگنڈا کرتے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے اور میرے لیے بھی ایک یہ پوری عبرت یہ ہے کہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ واقعہ صرف فرشتوں کے چل رہا ہوتا ہے ہمارا ڈائریکٹ ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ صرف موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دی سچویشن تو ہمیں بس اس سے اندازہ ہی کر لینا چاہیے کہ ہم پہ جو مشکلات کے واقعات آتے ہیں تو اصل میں لانگ ٹائم میں ہمیں کچھ بینیفٹ مل رہا ہوتا ہے تو بس اتنی بات اور کچھ نہیں ہے انشاءاللہ آگے ذلکرنین کا واقعہ یہ بھی بنی اسرائیل کی طرف سے پھر یاجوج ماجوج کے اس کیم سٹڈی کریں گے جزا کرلہ خیر واسطنال جزا آپ کے ذہن میں جو سوالوں بلا تکلف ابھی پوچھ لیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ